تاہرین المعصومین اللہ بینہ الہبت لاغو عنہم الرجلسہ وطاہرہم تطہیرہ اللہ بینہ الہبت لاغو عنہم وَلَا نَطُّلَّهِ اَلَا آدَائِهِمْ وَلَا سِبِلْ حُبُوتِهِمْ مَمْمُنْ كِرِی فَدَائِلِهِمْ مَنْ يَوْمِ عَدَوْتِهِمْ لَا يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَقْفَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْبَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ آسْتَقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُ حُدْحَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اَمَّا بَقْفَقَدْ قَالَىٰ آپ حضرات کی اس محنت کو اس عزاداری کو اس باتنگاری کو جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حجر نظیم کے ساتھ کے بارگاہ میں حجر نظیم کے ساتھ کے بارگاہ میں حجر نظیم کے محمد وعالی محمد اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں تھی جو موڑا سبتنا آپ حضرات کے جانے دوں آپ بڑے خلوص کابن اور قلتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور جیسے کہ آپ بڑے رات کو علم ہے یہ مجالس اعلیٰ مجالس فاطمیہ کے امان سے چڑھ رہی ہیں اللہ وطبال وطالہ نے قائم برئی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بیٹی عطا فرمائی جس کے لئے ارشاد ہے فاطمہ تو مزت و منی فاطمہ میری لفتے دیگر ہے من ازاہا فقط ازانی جس نے فاطمہ کو تقلیف دی اس نے مجھے تقلیف دی جس نے فاطمہ کو عیضہ دی اس نے مجھے عیضہ دی اور جس نے مجھے عیضہ دی اس نے اعلیٰ کو عیضہ پہنچائی سامین وآلہ وسلم افرام میں تو اتمنسوں میں مختصر آپ کی قرمت میں کچھ عرض کرتے بات اب یہ کل اقتصاب سے آپ کی قرمت کا عرض کرنا ہے میں نمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضورت ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت کا مشتاب ہوتا تھا تو میں جناب سیدہ اسلام اللہ علیہ وآلہ کے ہاں سے وہ جنت کی خوشبو محسوس کرتا ماشاءاللہ جناب زہرہ سے وہ خوشبو محسوس کرتا جو میراج کی رات اس پھل میں سے مجھے ملی جس کا میں نے تقاضی کیا مطالبہ کیا اور اللہ نے مجھے وہ حل عطا فرمایا چنانچہ پیر نمبر اکرم اتنا نو سمجھئے کہ جب حضور محراج میں گئے ہیں تو حضور کے ساتھ جو قلام ہوا جو بات چیت ہوئی اس کے لئے حضور فرماتے ہیں خاطع والی ربی لیلت المحراج محراج کی رات اللہ و تبارک و تعالی نے میرے ساتھ جو باتیں کی وہ فی لہ جاتے علی کی انہیں ابی طالب وہ علی کی انہیں ابی طالب کی لہ جانے باتیں کی تو اس کے معنی یہ ہے پیر نمبر جس دروازے میں کھڑے ہو کے آئے تطہیر پڑھتے تھے اس کے اندر داخل ہوتے تھے تو اگر بیٹی کی فشبو محسوس کرتے مادہ میراج ہوتا داماز کی مفتگو محسوس کرتے تو واقعہ بڑی توجہ رہی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے لفظ فشبو استعمال کیا میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دعا کے آپ سے اعتماد سے دعا کرنے گا اور عموماً ہمارے ہاں شب گناہ کو حدیثِ قصہ پڑھی جاتی ہے کوئی نیا کام شروع کریں دکان مکان کوئی بھی کام شروع کریں تو اس میں برکت اور تیمب کے لیے ہم حدیثِ قصہ پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے حدیثِ قصہ پوری اس لیٹریچر میں یہ اکیلی یعنی کتنی دعائیں ہیں وہ دعائے مشروع ہو دعائے کوئی بھی دعائے سباہ ہو کوئی بھی دعا ہو یہ اکیلی وہ حدیث ہے جس میں آپ کو اللہ کا فرمان بھی ملے گا اللہ کا فرمان بھی اسی میں ملے گا رسول اللہ کا فرمان بھی اسی میں ملے گا علی بن ابی طالب کی بات بھی اسی میں ملے گی عصر حسین کی گفتگو بھی اسی میں ملے گی اور جناب زہرہ کی بات بھی اسی حدیث میں ملے گی اور ان لاف آف دیٹ جبرائیل یعین کی بات بھی اور مجھے اس وقت حدیثِ کساب نہیں پڑھنا آپ کی دوجہ اس کی طرف دلوانا ہے اور وہ یہ ہے پیغمبر اکرم آئے اور آ کے کہا ہے بیٹی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں یہ چیز آلو دو تک آپ کے لئے کمینا ہوگی بدن یہاں سے نیچے نیچے اسے بدن کہتے ہیں اور اگر سر میں شامل ہو تو پھر بدن نہیں کہلاتا پھر جس ہم کہلاتا سر سمیت ہو تو جسم ہے اور سر کے بغیر ہو تو بدن ہے بڑی توجہ رہا ہے سر کے بغیر ہو تو بدن ہے اور سر سمیت ہو تو جسم ہے حضور نے یہی فرمایا میں جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں اس لیے کہ جسم میں سر شامل ہے اور سر ہی کے ادھر دماغ ہوتا ہے پیغمبر دماغ میں کبھی کمزوری محسوس ہے پیغمبر دماغ میں کبھی کمزوری محسوس ہے تھے بدر میں تکاوت محسوس کرتا ہوں کمزوری محسوس کرتا ہوں تو مجھے اپنی چادر اوڑا دی دیئے آپ کے ہاں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں جناب زہراز صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ کے حکم اور مطالبے کے مطابق یمنی چادر لا کے لی پیغمبر اکرم نے وہ چادر اوڑ لی جب چادر اوڑ کے حضور اس بستر میں جو دیا گیا تھا دراز ہوئے پھر دیر کے بعد حضرت امام حسن آئے اور امام حسن نے آکے کہا امام انی اشمو اندہ کے راہی وطنتی بطن قانہ راہیت و جدی رسول اللہ امیم ہے آپ کے ہاں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں کہا ہاں تو تیرے نانا چادر کے لی جائے 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 کہ ان کے ساتھ آرام کیجئے امام حسن آئے آپ کا اے نانا مجھے اجازت ہے میں چادر کے لی جائے آؤں پیغمبر نے کہا بسم اللہ اللہ ویلکم تشریف آئیے آپ چادر کے لی جائے آئیے امام حسن بھی چادر کے لی جائے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے انہوں نے کہا اے امام انی اشمو اندہ کے راہیت انتیبہ اے امام میں آپ کے ہاں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جناب سیدہ نے کہا ہاں بیٹے وہ تیرے نانا اور تیرے بھائی اس چادر کے لی جائے ہیں جاؤ اور جاؤ ان کے ساتھ آپ ہی آرام کرو امام حسین آئے اپنے نانا سے اجازت چاہیے اتاملی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت ہے میں میرے بابا مجھے اجازت ہے میں چادر کے لی جائے ہوں پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ حسین ویلکم آئیے آپ ہی چادر میں آئیے امام حسین بھی چادر کے لی جائے آئے بڑی توجہ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین آئے انہوں نے کہا اے عزت رسول اے بنت رسول اے سیدہ تنسا اے فاطمہ تزدارا انی اشنو اندہ کی رائحتان تیبتان قانہ رائحتو ابن امی و اخی رسول اللہ اے فاطمہ میں آپ کے ہاں اپنے چچازار بھائی پیغمبر اقرب کی خوشبو محسوس کرتا ہوں جناب سیدہ نے کہا ہاں اے ابو الحسن وہ آپ کے بھائی ابن ام اور میرے بابا آپ کے دونوں شہزادوں کے ساتھ وہ چادر کے لیچے ہیں چنانچہ امیر المومنین آئے چادر کے قریب آقا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں بھی چادر کے لیچے آ جاؤں چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں بسم اللہ علی آپ بھی چادر کے لیچے آئیے علی ابن عفی طالب بھی چادر میں آئے اس کے بعد جناب زہرہ آئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں چادر کے لیچے آؤں پیغمبر فرماتے ہیں کہ باز آیا نہ ہو توجہ آپ کی میری طرف رہے جب کان بابا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں چادر کے نیچے آؤں پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی کمی ہی صرف تیری رہے تدریلِ قلدستہ پنج تن میں جس پانچ میں کھول کی کمی تھی وہ تو ہی تو ہے تیری کمی رہ گیتی ہے بسم اللہ آپ بھی آئیے جنابِ زہرہ بھی چادر کے نیچے آئیں پیغمبر نے چاروں طرف سے چادر کو سمیت کے کہا اللہمہا اولائے آلو بیٹی اے میرے معمود یہ ہیں میرے آلو بیٹ اے میرے پرونگار یہ ہیں میرے آلو بیٹ یہ میرے صد کچھ ہیں یہ میرے امانت ہیں یہ میرے پھول ہیں یہ میری امانت ہیں یہ میرے آلو بیٹ ہیں یہ میرے کپڑے ہیں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں ان سے ہر قسم کی آلو بیٹی اور کسافت کو دور رکھ اور انہیں ایسا پاک اور پاکیزہ رکھ جیسا پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے کہ ہاں سے بات تو بعد میں آگے بڑھے گی فرحال تو یہی ایک منٹ کے لیے آپ کو روکتا ہوں امام حسن آئے انہوں نے کہا خوشبو محسوس کرتا ہوں امام حسین آئے انہوں نے کہا خوشبو محسوس کرتا ہوں حدیب عبی طالب آئے انہوں نے کہا خوشبو محسوس کرتا ہوں میرے اس بجبے میں مدرد بھی بیٹھے ہیں عزیز بھی بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیے جب آپ بہت چھوٹے تھے کبھی آپ نے اپنے بابا نانا دادا کی خوشبو محسوس کی جب آپ چلے تھے الحمدللہ میں اسی بستی کرائنے والا ہوں میں نے اپنے نانا بھی دیکھے ہیں دادا بھی دیکھے ہیں بلکہ ان دونوں مرمومین کے جنازے میں نے پڑھائے دادا کا جنازہ بھی اور نانا کا اسے قسم لے لیجئے نہ میں نے کبھی دادا کی خوشبو محسوس کی نہ کبھی دادا کی خوشبو محسوس کی آپ میں سے کسی نے اپنے دادا نانا کی خوشبو محسوس کی ہو تو وہ مجھے بتا دے حضیز آنگرہ خود میں نانا بھی ہوں اور دادا بھی ہوں جب میں نوازہ اور پوتا تھا میں نے نانے دادے کی خوشبو نہیں محسوس کی اب جب میں نانا بھی ہوں دادا بھی ہوں میرے نہ کسی پوتا نے کبھی کہا خوشبو محسوس کی نہ کسی نواز سے نے کہا کہ نانا ابو ہم نے آپ کی خوشبو محسوس کی یہ حسن بھی کہتے ہیں خوشبو حسین بھی کہتے ہیں خوشبو علی بھی کہتے ہیں خوشبو یہ خوشبو ہے کہ آپ کی خدمت پرز کروں اس خوشبو کو خوشبو عصمت کہتے ہیں اور سوائے معصوم کے کوئی سے محسوس کر ہی نہیں سکتا یہ ہے عصمت کی خوشبو اور سوائے معصوم کے یہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتی کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا اور اس کا یہ اشاری ہوتی یہ لادری ہوتی یہ خطاب ہوتا اگر قرآن مجید میں اس کا ثبوت اور پروف نہ ہوتا قرآن مجید رشاد سورہ یوسف کو بڑھ لیے قرآن مجید رشاد فرماتا لَمَّا فَصَلَتِ الْحِيُو جَبْ قَافِلَہَ جُدْا ہُوَا خَالَ أَبُوْهُمْ إِنِّ لَعْجَدُ رِيحَا يُوسفَا یہ سورہ یوسف کے لفظ ہیں تو حضرت یعقود نے کہا بھیتو میں یوسف کی خشبو محسوس کرتا ہوں بھائیوں نے محسوس نہ کی باپ نے محسوس کی باپ نبی ہے یوسف کی نبی ہے نعوت کی خشبو نبی محسوس کرتا ہے اور عسمت کی خشبو معصوم محسوس کرتا ہے چادر کے نیچے سب ہیں یہی سے دو ایک چیزیں سنیوں اس کے بعد آگے پڑھوں جبرائیل ارز کرتا ہے اے میرے معبود اس چادر کے نیچے کون ہے توجہ میرا دل جاتا ہے اپنی اور آپ کی طرف سے جبرائیل سے کہوں جبرائیل نہ اپنا وقت ضائع کا نہ اللہ کا وقت ضائع کا تجھے پتا ہے اس چادر کے نیچے کون ہے میرے پانچ چھ برس کے بچے سے پوچھ لے بند میں سے کسی کو اٹھا کے چھ برس کے بچے سے کہ یہ کون ہیں جو چادر کے نیچے تھے اصل میں لوگ قبلی وہ تو بہت جانتے ہیں مگر جو کساں میں تھے سروار پھر لیں سروار پھر لیں وہ کساں میں ہمارے پانچ چھ برس کے بچے سے پوچھئے وہ بھی بتائے گا اس چادر کے نیچے پیغمبر اکرم ہیں اس چادر کے نیچے علی ابی طالب ہیں اس چادر کے نیچے فاطمت الزارہ ہیں اس چادر کے نیچے حسنین شریفین ہیں تو عزیز آنگرامی جبرائیل کہہ گا بس آپ نے بتا دیا میں اللہ ہی سے پوچھوں گا معبود اس چادر کے نیچے کون ہے تو وہاں سے حکم ہوا ہے جبرائیل میں نے یہ زمین کا ضرورتی فرش بچھایا آسمان کا نیر بھوم شامیانہ نصد کیا محفلِ حسنی کوہ راستہ اور پہہ راستہ کیا سمندروں میں کشتیوں کو چلنے کیا حکم دیا یہ سب کچھ جو کوئی زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے اللہ فی محبتِ حاولہِ صدقہ میں انہی کے صدقے میں پیدا کیا ہے معبود صدقے میں تو انہی کے کائنان مریب اگر یہ ہے کون حکم ہوتا ہے ہم فاطمہ تو یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے والد گذروبار ہیں ان کے شعورِ نامدار ہیں ان کے فرزندِ ارجمن ہیں فاطمہ ہیں پیر امر ہیں علی ہیں حسن ہیں حسین ہیں عزیزانِ گرامی تعارف جب کروایا جاتا ہے خاندار کے گذروب سے مگر آپ حزیزان کے ساتھ پڑھئیے آپ کو یہ ملے گا جو میں نے عرف کیا اللہ کا فرمان وہ یہ ہے اے جبرائیل اس چادر میں فاطمہ ہیں تو تعارف جنابِ فاطمہ سے کروایا جاتا ہے علی ابن عبی طالب کے آپ نے قرآن مجید کے ابتداء میں ایسے قرآن ملتے ہیں آپ بھی جنہیں آغاز میں اللہ کے نمیانوے نام لکھے ہوں اینڈ کے اوپر آخری صفحے کے اوپر جانگتے کے پاس پیہ نمبر کے نمیانوے نام لکھے ہوں علی ابن عبی طالب کے بھی نمیانوے نام ہیں مگر وہ بہار الانوار میں لکھے ہیں علی ابن عبی طالب کو حیدر کہا گیا صفدر کہا گیا زیلم کہا گیا یاسم قدید کہا گیا مگر علی ابن عبی طالب کو مرکز عصمت نہیں کا توجہ ہے مرکز عصمت نہیں کہا مرکز عصمت صرف جناب زہرہ کو کہا گیا میں سامنے پڑھے لکھدرات بھی دیتا ہی فرما ہے مرکز کے معنی ہے جائے مرکز گومنے کی جگہ اب وہ لوگ جنہوں نے علمین جیومیٹری پڑھا ہے انہیں ذرا خیال کرنا چاہئے جب وہ پرکار لیتے ہیں اے تو اس میں سوا ہوتا ہے اے یعنی اس میں لوئے کا پن ہوتی ہے اور دوسرا اس میں پینسل ہوتی ہے پھر ایک جگہ پہ کٹ جاتی ہے وہ سوئی جو ہے وہ ایک جگہ پہ پیپر میں گاڑ دی جاتی ہے اور پھر پینسل کو گھمایا جاتا ہے پینسل تین سو ساٹھ ڈگری پہ گھوم کے آتی ہے جہاں سے شروع کیا تھا اس نے وہاں پہ پہنچتی ہے اس سارے دائرے کو جو تین سو ساٹھ ڈگری کے اندر اندر ہے اسے دائرہ کہتے ہیں یہ جتنا پڑا ہو یہ ہوتا رہے مگر مرکز وہ ایک ہی ہے مرکز وہ ایک ہی ہے جناب سیدہ کو مرکز عصمت کہا گیا اور دائرے کی صحت کا ثبوت یہ ہے اگر کوئی پوچھے دائرہ صحیح ہے تو ثبوت اس کا یہ ہے آپ مرکز سے ناپنا شروع کر دیں مرکز سے ناپنا شروع کر دیں اگر ہر طرف تین سو ساٹھ ڈگری پہ برابر برابر ہو تو دائرہ صحیح ہے اگر کہیں زیادہ ہو کہیں کم ہو تو پھر وہ دائرہ نہیں کہلائے گا عزیز آنِ گرامی فاطمہ مرکزِ عصمت ہے چتنے فاصلے پہ نبوت ہے اتنے فاصلے پہ ملایت ہے اتنے فاصلے پہ محمد ہے اتنے فاصلے پہ جنت کی سردائی برابر ہر طرف برابر ہے برابر پہ لے اللہ اللہ برابر نہیں برابر برابر توجہ ناپنا برابر ہے اور تجھے تو نہیں ہے ہم فاطمہ ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے ہم فاطمہ تو وابوحا وابالوحا وبلوحا اور پیغمبر نے فرما ہے میری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر ہے جس نے اس کو ناراض کیا دیکھے میں ایک چھونے سے جملے میں آپ کی خدمت میں ناراضگی خواردکروں کے ناراضگی کتنی اہم ہے اور کتنی اس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں جب جب یہ خیبر ہو رہی تھی آپ دھبرایا ہو تھا کہ دلیں سلوات پڑھ لیں ملندہ جب یہ خیبر ختم ہو گئی اب وہاں جو کھانا تیار کیا گیا تھا پیغمبر اکرم ابھی مصروف تھے صحابہ کرام دسترخان پہ بیٹھے تھے اور پڑھانا سامنے رکھ دیا گیا تھا ایک صحابی جو جنگر خیبر میں شریک ہے نام اس کا ویسے دن پڑھ رہا ہے اس نے پیغمبر کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ تھوڑا سا گوشت لے کہ اس نے کھا لیا اب یہ ہے کہ جنگر خیبر میں تو ان کا کوئی نام پتہ نہیں اس لیے کہ لڑائی میں تو کچھ بھی نہ کیا دسترخان میں پھرتی دکھا گیا دسترخان میں تھوڑی تیزی دکھا گیا وہ اس کا ٹکڑا لیا اور کھا لیا امیر المہنین نے فرمایا کہ اگر آپ نے پیغمبر کا انتظار کیا ہوتا کیونکہ بزرگ وہ ہیں وہ جب موجود نہیں جب وہ آتے اس کے بعد آپ کھانا شروع کرتے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا وہ کہتا ہے اتنے میں پیغمبر ناراض نہیں ہوگی یہ کوئی بڑی گستاخی نہیں ہے حضور فرماتے ہیں چلیئے یہ بڑی گستاخی نہیں ہوگی وہ کھانا جو تھا اس میں اس خیبر کی عورت نے زہر ملا دیا تھا بہتھوڑی دیر گذری تھی کہ زہر نے اثر کیا ان کا انتقال پر ملال ہو گیا وہ دو تین مرتبہ پھڑکے دھڑکے مگر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے عزیز آنے گرامی بڑی توجہ ہے آپ حجات کی جناب پیغمبر اکرم آئے آئے اس شخص نے جلد بازی کی جب اس کا جنازہ تیار ہوا جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو جنازہ میں آپ نے دیکھا ارے ایک بورتا ہے صف اس طرف کرو پانچ صفے بناو تین صفے بناو آمدر ہو اور کوئی اس میں اپنا پر مداخلت کرنے کو نہیں کرتا ہے جب جنازہ تیار ہو گیا صفے بند گئی پیغمبر آگے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لئے تو حضرت جبرائیلیہ نہیں آگئے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھانا علی کو اس نے ناراض کیا ناراض کیا کتنا کچھ علی کو نمکستاخی کی ہوگی علی کی یہی کہان علی بن علی دالب نے کہ انتظار کیا ہوتا وہ کہتے ہیں میں کوئی سے زیادہ ہم نہیں سمجھتا علی کو اس نے نا خوش کیا اس کا جنازہ نہ پڑھئے یاد رکھئے اگر علی معاف نہ کر دیتے تو وہ کبھی بھی بخشا نہ جاتا سلوان کر لے اللہ سلوان 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 مسلم کے اندر ایک روایت ہے بڑی تبدیل دین مہادر بیٹھے تھے مہادر کی معمولی مہادر نہیں ایک کناہ ہے حضرت سوہید وہ روم کے رہنے والے تھے ایک ہے حضرت بلال یہ افریقہ کے رہنے والے ہیں حبشہ کے رہنے والے ہیں بلال حبشی موزن اور ایک ہے سلوان وہ ایران کے رہنے والے یہ عربی نہیں ہے تینوں ایک حبشہ کا رہنے والا ایک ایران کا رہنے والا اور ایک روم کا رہنے والا یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان کا قریب سے گذر ہوگا ابو سفیان پہ جب ان کی نظر پڑی تو بے ساختہ ان کے موں سے نکلا کہ ابو سفیان جا رہا ہے دیکھئے قسمت کی بات ہے اللہ کی تلوار اس دشمن�� خدا کی گردن تک نہ پہنچیں واہ 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 تلوار خدا اس دشمن خدا کی گردن تک نہ پہنچیں دشمن خدا کی گردن تک نہ پہنچی تلوار خدا اس دشمن خدا کی گردن تک نہ پہنچی حضرت عبو قدر سن رہے تھے انہوں نے کہا تم اس سردار قرائش کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ سردار قرائش ہے تم اس کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ سردار قرائش ہے انہوں نے نعراض ہونے شروع کیا بیچارے مہاجر تھے چھوک کر کے بیٹھے رکھے ساتھ چھوکا لیئے اور وہ مطمئن نہیں ہوئے انہوں نے جا کے پیغمبر کے سامنے شکایت کی یا رسول اللہ یہ تین مہاجر وہاں سے سردار قرائش ابو صوفیان گذر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن کی گردن تک اللہ کی تلوار نہیں پہنچی پیغمبر اکرم فرماتے یا ابا ابا بکر اے ابو بکر لگتا ہے تم نے انہوں کو ناراض کیا توجہ رہے لگتا ہے تم نے ان مہاجرین کو ناراض کیا حضور فرماتے دیکھو اگر وہ ناراض کیے گئے ہیں یا انہیں تم نے ناراض کیا ہے تو پھر تم نے انہیں ناراض نہیں کیا تم نے اللہ کو ناراض کیا مجھے معاف کر دیں یہ بڑی توجہ ہے ایسے لوگوں کی جو آلِ محمد کے تابعہ دار ہیں ان کی ناراض کی نہ اللہ بردار کرتا ہے نہ رسول بردار کرتا ہے اور یہ جو بڑی مشہور حدیث ہے فاطمہ میں لگتے جگر ہے جس میں اس کو ایزہ آ دی اس نے مجھے ایزہ آ دی یہ بہت کرنا چاہتے تھے جناب سیدہ کو پتا چلا کہ یہ تو ابو جال کی لڑکے سے شادی کرنے جا رہے ہیں تو جناب سیدہ نے ناراض ہی کی جناب سیدہ ناراض ہوئی چنانچہ پہ عمر اکرم کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک ایک گھر میں کٹھی نہیں گئے سکتی فاطمہ میری لگتے جگر ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا میں نے کہا اور قصہ آپ نے خوب کھڑا قصہ آپ نے خوب تیار کیا مگر گھنڈے میں بھی تمیز نہ ہوئی صلیقہ نہ ہوا سہرہ کی موجودگی میں علی کو دوسری شادی کی اجازت ہی نہ تھی اور نائی پہ عمر کو خدیدہ تلکبرہ کی موجودگی میں دوسری شادی کی اجازت تھی مگر جب تم نے یہ قصہ لڑی لیا ہے تو سنیے پھر علی ابن عبی طالب رک گئے جب انہوں نے سنا فاطمہ میری لگتے جگر ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا علی نے اپنے دولوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے ہم فاطمہ کو ناراض نہیں کریں گے اس لیے کہ فاطمہ کی ناراضگی رسول کی ناراضگی ہے اور رسول کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اب آپ مجھے بتائیے جب زہرہ کی ناراضگی علی جیسے شور کو معاف نہیں کسی دوسرے کو کیسے باہرالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال آپ نے مرتفع کا فیصلہ ہے کہ بی بی اسے تیرمبر کی زوجہ سے خطائع اجتہادی ہوئی تو وہ تو رکھیں یہ ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے ان سے خطا ہوئی خطائع اجتہادی ہوئی اور ان سے اطلاع میں وہ صحابہ کرام کا بھی نام آتا ہے ان سے بھی کہا کہ تلع اور زبیر وہ اشرا ببشرا میں تھے مگر ان سے بھی خطا ہوئی اس لیے کہ محصول کے مقابلہ میں جب آگئے تو خطا تو انہی سے ہوتا مجھے خطائع سے ہوئی دوسری لڑائی جو بڑی مشہور لڑائی ہے جبکہ صفیل وہ امیر شام سے علی ابن عدی طالب کی ہوئی اس میں بھی لوگوں نے کہا علی حق پہ تھے اور علی کے ساتھ مقابلے میں آنے والا خطا پہ تھا عزیزانِ گرانی جب آپ نے ایک چیز تیہ کر لی ہے کہ جو معصوم کے مقابلہ میں آئے گا معصوم ہی حق پہ ہوگا بڑی تو ملائے میں جناب سیدہ یہ ہے کہ دنیا سوٹ بھئی بابا سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ ایام بابا تیرے بعد تیری بیٹی پہ مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر مصیبتیں ویسے آئیں اگر وہ پہاڑوں پہ آتی تو ایزا ریزا ہو جاتے اگر وہ مصیبت ہے راتوں پہ آتی دنوں پہ آتی تو رات بڑھ جاتے اے بابا تیرے باب تیری بیٹی کو رنایا گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت تھا جناب سیدہ اپنے بابا کے سرانے بیٹھی تھی اپنے باب کو دیکھ کے آنسو دبکے جناب سیدہ کا آنسو پیغمبر کے رمسار پہ گرا پیغمبر کی آنکھ روی روتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کے کہا میٹی روتی کیوں ہو بابا جس کا تیرے جیسا بابا دنیا سوٹ رہا ہے وہ روئے گی نہیں تو کیا کرے گی پیغمبر رکض اللہ فرمایا میٹی یہ دنیا رہنے کی نہیں ہے جو بھی آیا ہے اسے چھوڑنا پڑے گی میں تجھے یہ خبر دے کے جا رہا ہوں میری فیملی میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گی وہ تُو ہے یعنی اس خاندان اس قرآنے اور اس قنبے میں سے میرے بعد جو دنیا سے اٹھے گا وہ تُو ہے اب اس میں تو لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ تین مہینے رہی چھے مہینے رہی جتلافی رہی مگر پیغمبر کے بعد اس فیملی میں جو سب سے پہلی وفات ہوئی وہ جناب زہرا کی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے لیے مجھے اور جا کے گھر پہ دور کیجئے گا جس بیٹی کی تازید کے لیے پیغمبر اٹھتے ہوں جس کے لیے فرماتے ہوں یہ میری لفتے جگر ہے جس کے دروازے پہ آکے آئے تطہیر پڑھتے ہو جس کے بچوں کو حالتِ نباغ میں بھی اپنی پوچھ میں اٹھاتے ہو جس کے لیے کہتے ہو فاطنہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے اگر پیغمبر کے بعد جب اس کی وفاق ہوئی اگر معاشرہ نارمل ہی ہوتا ہر فرد مدینہ کا یہ کہتا کہ زہرا کی قبر بابا کے پہلوں میں بننی چاہیے میرے ساتھ بولیے گا زہرا کی قبر کام بننی چاہیے بابا کے پہلوں میں بننی چاہیے کیا زہرا کی قبر بابا کے پہلوں میں بنی عزیز آن اگرامی بہت باز میں فوت ہونے والے لوگ بابا کے پہلوں میں دفن ہو گئے مگر بابا کے لیے امی ابیہاں کہلانے والی اس کے لیے کسی نے نہ کہا اس لیے کہ معاشرہ جو تھا وہ داربن لرہا تھا دنیا اہلِ بیت کے مخالف ہو گئی لوگوں نے اپنے نظام اور نظام حکومت قائم کر لیے آلِ محمد مظلوم کر دیئے گئے آلِ محمد اپنے حق سے محروم کر دیئے گئے جنابِ سیدہ فدق سے محروم کر دیئے گئے علی ابنِ ابی طالب حق کے خلافل سے محروم کر دیئے گئے آخر وہ وقت بھی آیا کہ علی ابنِ ابی طالب اس وزیعت کے مطابق جنابِ فاطمت روزارہ کی وزیعت کے مطابق رات کو جنازہ لے کے اٹھے میں رات آپ کی خدمت مرد کر چکا رات جب جنازہ جا رہا تھا جنابِ سیدہ نے کہا تھا میرے جنازے پہ ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دینا جو میرے بچوں کے یتیم ہونے کا سبب بنے ہیں جو میرے جنہوں نے میری میراز چھیلی ہے جنہوں نے میرے محصر کی شہادت کا جو سبب بنے ہیں وہ میرے جنازے پہ نہ آئے تو راجعہ من المؤمنین نے حضبِ وسیعت ہوئی کیا آخر جہاں مولا نے مراسل سمجھا جنت البقی کے اندر وہاں قبر کے قریب پہنچے پہلے سے قبر تیار ملی عزیز آنِ گرامی جب قبر میں اتارنے کا موقع آیا امیر مومنین نے روزہ رسول کی طرف دیکھا قبرِ رسول کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت اب آپ کے سفرز کرنے آیا ہوں یہ خود آپ کو بتائے گی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کی بیٹی بتائے گی اس نے امت سے کیا بچھ پایا عزیز آنِ گرامی جب یہ کہہ کہ قبر میں اتار رہے تھے دو ہاتھ پر آمد ہوئے اور آبا عزی علی میری بیٹی میرے حوالے کرو میری بیٹی میرے حوالے کرو جب قبر میں رکھ دیا گیا عزیز ہو جب قبر میں رکھ دیا گیا زہرہ کی کہ جنازے کو اور اس کے بعد مٹی ڈالی جا رہی تھی میرے مولا نے ایک جمعہ کہا آیت اللہ مہید خوراسانی نے کہا جب مٹی ڈال چکے آیا حضنوہو اس کا تردبہ انہوں نے کیا میں نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کاش علی مر گیا ہوتا اور یہ وقت نہ دیکھتا کاش علی مر گیا ہوتا اب قبر پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں زہرہ تیرا فدق چھن گیا میری زہرہ چھن گئی چلیے جنت البقی میں زہرہ کی قبر بن گئی کیا وہ قبر باقی رہی کیا وہ روزہ باقی رہا آج بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے باقی قبروں کے انداز اور ہے جناب زہرہ کا روزہ ٹائنا میٹ سے اڑا دیا گیا اسی طرح آج چند بکھرے ہوئے پتھر ہیں جو یہ بتاتے ہیں یہاں زہرہ کی قبر ہے یہاں امام حسن کی قبر ہے حضیٰی زہرہ کیا آل محمد نے امت سے کیا پایا زہرہ کو بابا کے پاس قبر کی جگہ نہ ملی حسن کا جنازہ گیا تیروں سے استقبال ہوا اور ایک اور جنازہ کیسے پڑھو کس نے جنازہ اٹھایا کون تھا جو جنازہ اٹھاتا آئے میں کیسے پڑھو جب سب کربلا کی شہادتیں ہو چکی امام حضی صاحب کے پاس ایک لیٹر آیا اور اس میں لکھا تھا ہم جب کسی کو مزید پریشان اور زلیل کرتے ہیں ان کی لاشوں پر گھوڑے دورا دیتے ہیں حکم یہ ہے گھوڑے دورا آئے گیا ہیں حضیدو یہ عشرہ مبشرہ کا بیٹا ہے یہ ساد انہیں ابھی بکاس کا بیٹا ہے لاشوں کے قریب بیٹھ کے کہتا ہے فرزند رسول میں تو نہ چاہتا تھا مگر کیا کہنے والا مجبوری ہے ہاتھ آنکھوں پر رکھ کے اشارہ کیا مشرق کے بھوڑے مغرب دور گئے اور مغرب کے بھوڑے مشرق دور گئے ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا بیٹے کے جنازے میں بھوڑے دور رہے ہیں بیٹے کے جنازے میں بھوڑے دور رہے ہیں باقی سر حضیدو جب بھوڑے قریب آئے لکھا ہے دو علاشے رہ گئے تھے ایک عمام حسین کا لاشا دوسرہ چینہینب کے بچے علی اسکر کا لاشا جیسے ہی بھوڑے قریب آئے جھنگ گئی لاش حسین کی اوبر لاش علی اسکر کے کہا بیٹا میں نے تو تجھے دفن بھی کیا تھا اگر تجھے نبچا سکا جب بھوڑے قضر گئے ہیں کھا کے پامال ہو چکے لاشیں حوالائی بیٹے میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس کا کوئی رشتے دار نہیں تیری ماں کا کل ہوتا تیری لاش کو پامالے سے بچ بھوڑے قریب آئے وَالْمُومِنَا بِرَدْدِ اللَّهُ عَلَوْتَانِهِ مُصَالِمِنَ عَوْعَنِمِنَ عَبِقِ نَبِينَ وَحِتَرَ عَلَوْتَيَمِينَ عَلَوْتَيَمِينَ عَلَوْتَيَمِنَ فرُبِغَار ہماری اس کے لئے اسی مجلس کو عدلِ جزیر کے ساتھ قبول شروع ان لوگوں نے اتمام کیا انتظام کیا ماتنی حضران روح خان حضران لاکرین حضران پرودگار بیٹھ محمد وعالی محمد سب کے ان گلہ عقیدت کو اپنی بارگاہ عہدلِ جزیر کے ساتھ قبول فرماؤ شمولین کی توفیقات حضران فرماؤ پرودگار ہمارے بیماروں کو صحت و شفاہ تھا فرماؤ ہمارے بے اولاد اولاد نظینا تھا فرماؤ پرودگار مطبئنی آنے حجو زیارت کو حجو زیارت حضران پرودگار بیٹھ کے محمد وعالی محمد پر یہ ایک بچی نے اپنے برغوم بھائی کی مغفرد کے لیے دعا کی پرودگار اس بچی کے بھائی کے درجات گلند فرماؤ جوار معصومین مجلہ تا فرماؤ اس کے معمول اچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا پرودگار بیٹھ کے محمد وعالی محمد ان کے درجات گلند فرماؤ پرودگار بیٹھ کے محمد وعالی محمد اراب نے اتبادِ آلیات کی افاظت فرماؤ مراجعظان کی افاظت فرماؤ مومنین اقرام کی افاظت فرماؤ پرودگار ایران کے انقلاب کی افاظت فرماؤ شام میں امن و امان قائم فرماؤ پرودگار یہ دعشت در تنظیمیں جو ہیں انسانی یا دشمن تنظیمیں جو ہیں جو فتنہ اور فساد فتنہ اور فساد ہی در نہیں ہیں پرودگار ان کی موردوں کو ختم فرماؤ ان کی موردوں کو ختم فرماؤ ان کے کیفرے کردار تک پہنچا پرودگار بیٹ کے محمد وعالی محمد امت مصرمہ پوری دنیا میں پریشان ہے بیٹ کے محمد وعالی محمد امام نمادہ کے نحور وعالی تعالیل فرماؤ کشمیر کے مسلمان فلسطین کے مسلمان کی فرماؤ سعودی میں مومن کی فرماؤ کشمیر اندیا میں مومن کی فرماؤ پوری دنیا میں مومن اور مسلمین کی فرماؤ اور نگاہ فرماؤ فرماؤ آتو علیم میں زاد صدور ہے جتنے مومن تشریف فرماؤ ہیں ان کے دلی مقاصر جو بابطال کے شرح ہیں وہ پورے فرماؤ ربانا تقبل من انہ کانت سمی رلیم وطب علینا انہ کانت تباب رلیم بجائے نبی آل تیبین تاہرین الماسومی ایک منقوہ صلح فاطح اور صلح پڑھ نبی مومن نبی مومن